نمستے کیونکہ انہوں نے کچھ کانکریٹ کچھ ایسا جو جس کو آپ ویٹ کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ موڈی جی تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دس ٹریلین ایک آنمی پانچ ٹریلین ایک آنمی تو نہ اس کو چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں محسوس کریے فیل گوڈ والا موڈی جی راہل گاندی نے کل اپنی پانچ گھوشنائیں کی ہیں گھوشنائوں میں پرمک روپ سے انہوں نے یوت کو بیچ پہ رکھا کیونکہ بیروزگاری کے اردگرد ساری باتیں بنی ہیں بیروزگاری کے سوال پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اب ہر وہ یوت جو پتیس سال سے کم ہے اس کو اپنیشپ ہم دیں گے اس کے اپنیشپ میں ہم یہ انشور کریں گے کہ سرکاری یا گہر سرکاری سنسطح میں اس کا ایمپلائمنٹ ہو منموم ایک لاکھ رپیہ سال کی گارنٹی کریں گے تو ایک تو یہ کیا دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیس لاکھ جو کیندھ سرکار کے الگ الگ ویبھاگوں میں نوکریاں کھالی ہیں ان کو ترند بھریں گے آپ کوئی بھی اگر نوکری کا جیسے آج نکل رہا ہے ویڈیاپن تو کس دن اپوائنمنٹ لیٹر دیا جائے گا یا کس دن اس کو نوکری پر رکھا جائے گا یہ سمیہ بد ہوگا اس کی ایک ٹائم لائن ہوگی یہ نہیں کہ سات سال آٹھ سال دس سال پھر سے ہوا پھر سے پیپر ہو تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایمپورٹنٹ ہے میرے حساب سے جو گیگ ورکرس ہیں مطلب جو اسنگٹر چھیتر کے کامگار ہیں ٹرک ڈائیور ہوئے ٹیکسی ڈائیور ہوئے سوگی کے ڈیلیوری وائ ہوئے پیزہ کے ڈیلیوری وائ ہوئے اس طرح کی جتنے لوگ ہیں اگر آپ دیکھئے تو بزدوروں کے بہت سے قانون تھے جس کو آج ہم لوگوں نے ڈائیور کر کے ختم ہی کر دیئے ہیں تو اس کی بات کر رہا ہے اور انہوں نے کچھ ایک یہ بھی بات کہی کہ ہم سٹارٹ اپس کے لیے ہر جلے میں کچھ ایک اسپیسفک پیسہ دس کروڑ کی بات کیا ہی ہے ہر جلے میں دس کروڑ کا الگ سے وہ کریں گے راہول گاندی نے اسپیسفک دیئے ہیں راہول گاندی نے کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار آتی تو یہ 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 دیں گے اور ابھی تک ہماری پردیش ہو یا تیلنگانہ ہو یا کناٹک ہو ابھی تک کانگریس سرکار نے جو کہا ہے وہ ڈیلور کیا ہے چاہے وہ راجستان ہو راجستان میں ڈیلور رہا تھا چاہے وہ چھتیس گڑ ہو جہاں جہاں سرکار آئے وہ ہوا � موڈی جی اس کے سامنے کچھ عجیب لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اب رتکال ایک ہزار سال چالیس سال بات دیں گے پچاس سال کیا ہوگا اب آپ لوگ خوش رہیے پانس ٹریلین اکانومی پچاس ٹریلین اکانومی لیکن ہمیں کیا اس بیروزگار لڑکے کو کیا ملے گا پچاس ٹریلین نہیں پانسو ٹریلین اکانومی ہو جائی ہے اس کو نوکلی ملے گی اس پہ وہ سائلنٹ رہتے ہیں تو پہلی تپڑی یہ کہ راہول گاندھی اسپیسفک ہیں موڈی ج جنرل لمبی چوڑی باتیں ہیں کے بھاشنوں کو جاننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی نیائے ہو رہا ہے پہلی بار اسی آتھرہ میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ جس علاقے سے ابھی گجر رہے ہیں اور جو انہوں نے ادھوشنائیں کی ہیں ابھی تک جن پانچ گوشناؤں کا ذکر آپ نے کیا اس میں اس کے کے اندر میں کون ہے آپ دیکھیں ان کے اندر میں یوتھ ہے اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ بھارت جیسے ویرات ملک میں قریب قریب 35 سے 40 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے اور یہ دنیا میں سروادھک ہے یانن جی سب سے زیادہ یوتھ کی آبادی ہے اور اس لیے بھارت کو نوجوان دیش کہا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے ویڈمبنا یہ ہے کہ نوجوان دیش میں نوجوانوں کا بھوش یہ سمہارنے کے لیے ان کے ہاتھ کو کام نہیں ہے تو جو نوکری کی گارنٹی والا ماملہ ہے کیونکہ دراصل دس سال سے آپ دیکھئے تو پاتے ہیں کہ دس سال میں ہمارے یوتھ کا ہمارے یوہ کا من کس لیے دکھی ہے اتر پردیش کا ادھارن دیکھ لیجئے آپ آٹھ آٹھ سال سات سال سال چھے چھے سال کئی کئی سالوں سے لوگوں کے ہاتھوں میں اپائنٹمنٹ لیٹر ہے نوکری نہیں ہے کیوں نوکری نہیں ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے مدھیا پردیش میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دپارٹمنٹ ایسے ہیں جن میں لوگ کوڈ کے ذریعے نیوکتی پتر پات چکے ہیں کئی برس پہلے اور کوڑ کے ذریعے ان کو جوائن کرانے کے لیے ان کو لڑنا پڑا تو جب سمیدھان میں ورنیت مولک ادھکاروں کا ہنن ہوگا تو یہ نشت روپ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت نبز پہ ہاتھ رکھا ہے راہل نے اس بار اور پہلی یاترہ جو ہوئی تھی بھارہ جوڑو یاترہ تھی اس میں اس طرح سے ذکر نہیں آیا تھا لیکن اب جیسے تیس لاک نوکریوں کا آنکڑا ایک طرف آپ بات کرتے ہیں دس سال میں کتنی آپ نے آنکڑا نکلوا لی جی دس ورشوں میں آپ آنکڑا نکلوایئے تیس لاک یا تین لاک بھی نوکریوں آپ کو نہیں ملیں لیکن تیس لاک کا اگر وعدہ ہے تو اس کا ایک ٹھوس گڑت راہل گاندھی سامنے رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پرتیپکش کے ایک نیتا جو کی پرتیپکش کے طرف سے سمبھاوت پردھان منتری کا امیدوار ہو سکتا ہے اگر پرتیپکش مضبوط اسٹھتی میں آتا ہے تو دیش کی ایک بہت بڑی سمسیا جس پر ہم بار بار اپنی بحثوں میں آپ کے ساتھ چرچاؤں میں کئی ورشوں سے یہ بات بے روزگاری کی کرتے آ رہے ہیں اور جو بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے تو اس پر وہ جو ہے نوٹس اور اس پر جو دھیان دینے کیا کام راہل کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے کئی جب آپ یوت کو کام دیتے ہیں تو کیول یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے لگتا ہے اس سے ایک ساماجک سنتولن بھی بنتا ہے آج آپ دیکھئے کووڈ کے بعد کووڈ کے درمیان اور اس سے پہلے نوٹ بندی کے درمیان کس طرح سے لوگوں کی نوکرییاں گئیں کس طرح سے لوگوں کی آرتھے کستیتی ٹوٹی لوگ بیروزگار ہوئے گھر چھوڑ کے ادھر ادھر گئے لیکن اب جب گاڑی پٹری پر آنے کو ہے تو ان کے ہاتھ میں کام نہیں ہے تو ساماجک جس ساماجک سنتولن کی بات میں کرتا ہوں وہ ساماجک سنتولن اس لیے کہ پھر جب یوت کو کام نہیں ملتا آپ اپرادھوں کا آکڑا اٹھا کے دیکھ لیے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی کام نہیں کرے گا تاش تو نہیں کھیلتا رہ سکتا یوت بجورگوں کی طرح اس کو تو کام چاہیے اور جب کام نہیں ملے گا تو حق سے نہیں ملتا تو پھر چھینا جاتا ہے تو پھر ایسی استطیوں میں ہم نے دیکھا ہے دنیا کے ہر دیش میں ساماج میں یوت اپرادھوں کی اور اگرسر ہوتا ہے جو بہت بہت ہی خطرناک چیتاونی ہیں کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے تو مجھے لگتا ہے اس سے دو طرح کے ایک پائدے ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ نوجوانوں کو روزگار کی ستیاں بن رہی ہیں دوسری یہ کہ ساماجک سنتولن ہو رہا ہے اور تیسرا جو آپ نے بہت مہتفون بات کہی ہے اس گھوشنا میں کہ ایک اور بات وہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ آتا ہوں آپ کے اسنگٹھت کشیتر ہے ابھی تک ہمارے یہاں اسنگٹھت کشیتر کے شرمیکوں کو کے بارے میں بہت گہرائی سے نوٹس نہیں کیا جاتا ہے بہت دھیان ان کو کم بھیرتا سے نہیں لیا جاتا ہے ڈومیسٹک کامگار ہیں جو ڈیلی بیسز والے کامگار ہیں جو شرمیک ہیں جو جیسے آپ نے کچھ پروفیشن کا نام لیا کہ جیسے مالی جیے ڈرائیورز ہیں جیسے کہ مالی جیے کے ڈیلیوری بوائے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اگر کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی سکتے ہیں نہیں کام کر سکتے تو ان کے پریوار کو پالنے کی گارنٹی کیا ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا آرنجی کہ کوئی آدمی جو تیس سال کی عمر میں ڈیلیوری بوائے تیس سال کی عمر میں جتنی طاقت سے کشمتہ کے ساتھ وہ اپنا کام کر سکتا ہے وہ پچاس اور ساٹھ سال کی عمر میں ویسا ہی کام کرے سمبھو نہیں ہے شریر کی اپنی کشمتہیں ہوتی ہیں پریوار کی اپنی چنوتیاں ہوتی ہیں اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو تمام ساری باتیں ہوتی ہیں تو اگر سنرکشن اس ورگ کو ملتا ہے تو بہت بڑی بات ہے اور تیسری چیز جو آپ نے پانچ ہزار کروڑ والی بات کہی کہ ہر جلے میں دس کروڑ رکھیں گے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سمبھو تیاں ان کے پاس کوئی بہت لمبا پلان ہے بشرتے ان کو کام کرنے کا آؤثر لیے اب ویسے تو لیبر ایکٹ ہمارے ہاں جو کام ہے انڈسٹری ایکٹ اور لیبر ایکٹ سنگٹھت شیطر کے شرمیکوں کو بھی بہت سنرکشن پردان کرتا ہے لیکن ان دنوں ہم نے دیکھا ہے بیٹے ایک ساتھ آٹھ سال میں جس طرح سے بڑی کمپنیوں میں پروفیشنلز کے ساتھ بہیوئر ہو رہا ہے وہ ہمارے شرمیک اور اوڈیوگک قانونوں کی ہتھیا ہو رہی ہے لیکن اس طرف ہماری سرکار کا دھیان نہیں ہے تو ایک تو بات یہ ہے دوسری ایک بات انہوں نے اور کہی ہے کہ دیکھئے میں یاد کر پاتا ہوں کہ جو دھولپور کی طرف سے جب وہ جا رہے تھے مرینہ اور دھولپور کے آس پاس تو کسی انٹرویو کو میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سمیں سارا زور جو دو ورگوں میں جو دیش بٹ رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے امیری اور غریبی کے بیچ کا جو فاصلہ ہے امیر اور امیر ہو رہا ہے غریب اور غریب ہو رہا ہے غریب کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے اور امیر کے لیے ایاشی کے سادھن جوٹائی جا رہی ہے تو جو جس عارتھک اسمان تھا کہ اور انہوں نے دھیان دیا ہے آران جی وہ میں اس لیے ریکھانکت کرنا چاہتا تھا کہ یہی وہ نہروبین یوک کا سماجواد ہے جس جو کانگریس پارٹی 1964 میں اپنے ادھیویشن میں لائی تھی اور نہرو کے بعد شاستری جی اور اندیرہ گاندھی نے اور اس کے بعد کافی حد تک راجیو گاندھی نے اس چیز کو اس کا پالن کیا اور یہاں تک کہ جنتہ پارٹی کی سرکار نے بھی بہت سارے پرابدھانوں کو بہت ساری چیزوں کو لاغو کیا تھا یا چلتے رہنے دیا لیکن آج کے ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ اس عارتھک اسمانتہ کی جو کھائی ہے بجائے گھٹنے کے اور بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو پاٹا اگر نہیں پاٹا گیا تو یہ ورگ سنگھرش ساماجیک سنگھرش آنترک دوندھ کو بڑھا ہوا دے گی جی میں راجیو بھائی ایک اور چیز کل ہوئی موڈی جی کل کشمیر پہ تھے اب وہ تو ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں وہ اکیلے کھڑے ہو کے معلوم نہیں ہمالے پہ یا کہ کہاں دیکھ کے کس کو ٹاٹا کر رہے تھے کہ وہ ٹاٹا کھپ کیے کوپ فوٹو کی چوائے اور موڈی جی نے آپ نے بھاشن میں بھی وہ تین سو ستر سے انسو ستر کی بات پہ میں جو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم لوگ ایسی آپ سے چرچہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تین سو ستر تو پہلے ہی ڈیلیوٹ ہو چکا تھا دھارہ اس کنسر یہ جو پاک چھے سا دوہزار انیس میں جو کشمیر میں ہوا وہ تین سو ستر سے کچھ زیادہ تھا وہ ہمارے جو مول بھوت ادھکار ہیں ناغرک کے اس دیش کے کسی بھی ناغرک کے چاہے وہ کشمیر پہ رہتا ہوں چاہے کنیا کماری میں اس کا ہننن ہوا ہے تو تھوڑا یہ بتائی تین سو ستر کی آڑ میں کہہ رہے ہیں تین سو ستر دھارہ ٹائو اس لئے جو وہاں انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو وہاں یہ نہیں چلے گا بہت سے ہننن ہوا ہیں میں تھوڑا آپ سے یہ سلسلے وار تین سو ستر کی ڈیلیوشن اور اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے وہ سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں دو ہزار چوبیس کے ہندوستان میں آنن جی ابھیویکتی کی آزادی چاہے کشمیر میں ہو اور چاہے کنیا کماری میں ہو چاہے انٹرنیٹ آج کے سماج کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دنیا بھر میں سمواد اسطحفت کرتے ہیں اپنے آپ کو ابھیویکت کرتے ہیں لیکن ہم پاتے ہیں کہ حال کے ورشوں میں حالیہ دور میں کچھ اس پر بہت ہی مطلب کرور پرہار ہوئے ہیں اور اس پر پابندی گھوشت یا گت ہم نے کیوں کشمیر میں ہی کیوں آپ دیکھیں کہ کسانوں کے اندولن میں بھی ایسے ہوا آپ جہاں بھی ناکام رہتے ہیں چیزوں کو سنبھالنے میں جہاں بھی law and order کی situation بگڑتی ہے وہاں آپ لوگوں کے بیچ میں سمواد ختم کر دیجئے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو common man ہے یا جو انٹرنیٹ بھی دیکھیں معاف کیجئے youth ہی استعمال کرتا ہے اس دیش کا نوجوان سب سے ادھیک استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ دیش کے نوجوان پر آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس دیش کا ناغرک ہے آپ اس کو اپنے سمواد اور اپنی ابھیویقتی کی آزادی ہی نہیں دے رہے ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات تو بہت مہتوپورن بات ہے میں بار بار آپ کو جو چیز کئی بار میں اپنے بھاشنوں میں کہتا بھی ہوں اور ویعکیانوں میں کہتا ہوں کہ جو انوچھے تین سو ستر کی بات دہی جاتی ہے وہ انوچھے تین سو ستر تو دراصل کانگریس کی سرکاریں انیس سو چوون سے لگاتار سماپت کرتے آئی ہیں ایک آدھ کوئی پراؤدھان بچا تھا جو اس کے ذریعے سماپت ہوا ہے آپ میں آپ کو تھوڑا سا دو تین منٹ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ کیسے یہ ہوا دیکھو انیس جب سمویدھان سبح بنی اور سمویدھان سبح ہمیں کشمیر کا جب ویلے بھارت میں ہو گیا تو اس میں چار پرتنیدی تھے بھارت کی سمویدھان سبح ایک تھے شیخ عبداللہ ایک مرزا افضل بیگ محمد سعید اور موٹی رام باگڑی اور ان چار لوگوں نے کشمیر کے سارے تمام مسئلوں کو رکھا تھا اور تب ہی جب سمجھوتا ہوا تھا کشمیر میں سرکار کے ساتھ وہ میرا خیال ہے کہ جولائی باون میں جولائی باون میں یہ سمجھوتا ہوا اور ان چھے تین سو ستت کیونکہ وہ ایک سمویدھان شیل دور تھا اور سمویدھان شیل دور اس مائنے میں کہ انتراسٹری یہ پریشتیتیاں اس سمیں پاکستان خاص طور پر امریکہ کی نام ملوں گا امریکہ پاکستان کو سمرتھن دے رہا تھا کچھ اور دیش پردے کے پیچھے سے اس کے ساتھ تو ایسی اس ستتی میں ہمیں کشمیر کو بچائے رکھنے کے لیے لاغو کرنا انوچھے تین سو ستر اب انیواری ہو گیا تھا لیکن دیکھئے جب لاغو ہو گیا اور اس کے بعد جو اس وقت اس دور کے پرائیم منسٹر تھے جوہلال نہرو صاحب انہوں نے کیا کیا تھا سمجھوتے میں اس سمجھوتے میں بہت ساری باتیں تھیں دیکھئے کہ ان کا جھنڈا الگ تھا کیندر دخل نہیں دے سکتا تھا بھارتی سمجھدان کے جو مولی کا دھکار وہ وہاں لاغو نہیں ہوتے تھے سپریم کورٹ کی وہاں نہیں چلتی تھی وہاں راجیپال نہیں ہوتا تھا وہاں مکھے منتری نہیں ہوتا تھا وہاں تمام جو کہنا چاہیے کہ جو جو کشمیر کا حصہ کشمیر بھارت ایسا تو تھا لیکن آبا گمن کے تمام سارے بندش تھیں ٹیکس کے تمام ساری بندش تھیں یہ سب اس تین سو ستر کے بھیتر تھیں اب دیکھئے جب تین سو چھپن اور تین سو ساٹھ لاغو نہیں ہو سکتی تھی تو اب جب یہ ہو گیا تو جنوری انیس سو چوان میں جنوری چوان میں کیندر سرکار کو کسٹم کا وہاں کا آدھکار ملا آئیکر کا اور اتپادن کر آدھکار مل گیا اس کے بعد پھروری چوان میں ایک بار پھر راجی سرکار نے بھارت نے ملے کی مہر لگائی اور کہا کہ ہم بھارت کے ویسے ہی راجے ہیں یہ ریکارڈ اور اس میں بھارت کا سمیدھان کشمیر پہ لاغو کر دیا یہ ہو چکا تھا انوچھے تین سو ستر تو نہیں مانتا تھا تو انوچھے تین سو ستر کے مائی چون من میں راستر پتی نے سمیدھان لاغو کر دیا اب اس کے بات کیا 1956 میں جب سمیدھان جو وہاں کی دان 1969 میں کشمیر کی ویدھان سبھا نے چناؤ آیوگ کو انومتی پردان کر دی پہلے نہیں تھا 1969 میں سپریم کورٹ کے جو نردیش ہے سپریم کورٹ کے تحت جمہ کشمیر کا ہائی کورٹ آ گیا یہ 1969 سے ہونا شروع ہو گیا کشمیر میں پہلے پرمیٹ 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 کچھ اس سمجھ شاشتری جی پرمیٹ تھے نیرو جی جا چکے تھے اور 30 مارچ 1965 کو جب ویدھان سبھا نے سروانومتی سے ایک سمویدھان کا سنشو دن کیا کہ صدرے ریاست کا بد نہیں ہوگا راج پال ہو جائے گا اور راج میں پردھان منتری ہوتا تھا راج میں یہ انوچھ 370 تو راج میں پردھان منتری نہیں ہوگا مکھی منتری ہوگا راج کا اپنا جھنڈا تیرنگ جھنڈا وہاں آنے ہوگا تیرنگ کی سروچتہ ہوگی اور بعد میں جو لگا تار میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ بہت لمبا ہو جائے گا سارے پرابدھان ایک ایک ہندوستان ٹائمز میں جو ہرلال لہر نے ایک آلیخ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انوچھے 370 بھارتی سمجھ نہیں ہے یہ جب تک ہے ہمیں اس کو ختم کرنا ہے اور دیرے دیرے اس کو ختم کر دینا ہے یعنی یہ کوئی چوری والی بات نہیں تھی اگر ایسا ڈڑھتے وہ تو پھر یہ بات یوں کہتے کہ کشمیر کے لوگ برا مان جائیں گے کشمیر کے لوگوں کی مانسکتہ بھی تب بن گئی تھی کہ پاکستان کی تلنا میں ہم ہندوستان کے ساتھ زیادہ محفوظ ہیں تو انوچھے 370 رانان جی ایک طرح سے کچھ بچا اس لئے لے رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا پرشن ہے جس کا اتر کسی کو نہیں مالو ہم کو بھی نہیں آپ کو بھی ریپورٹ میں آ رہا ہے ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ شاید انڈیا کا ڈبندن میں رکھ کریں گی بہت سے دو دن سے دیکھ رہوں گے میڈیا میں باڑ آئی ہے اور مجھے صرف ایک بات یہ لگتی کہ سب حاو کے وفری تک اس کے اگیس کوئی ٹپڑڑی دوسرا کل ایک ایوی پی کے کارکرم میں سماجوادی پارٹی کے جو افیشل پروکتہ تھے انہوں نے وہاں یہ کہا جا کے جب ان سے اینکر نے پوچھا سندیب چوزری جی نے بھئی انہوں نے کہا بغا جی کو پہلے بھی اپتدان منطری بنانا چاہتے تھے وہ خودی نہیں چلی نہیں تو کہنا یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ایروجنس بھاشا نہیں ہے دوسرا چراغ پاسوان کا اس سمیں کری کری تہہ اس لئے ہو رہا ہے کہ چراغ پاسوان موڈی جی کی اس سبابے بھی نہیں آئے چراغ پاسوان اپنے چاچا کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں ان کی بہت سمجھ آئے ہیں اور اب وہ آمیش شاہ ان کو جس طرح سے use کی تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا اس سمجھ بھئی نتیش کمار کو پنچر کرنے میں جی کو کیسے کم سی لائیں تو چراغ پاسوان کی بات چل رہے ہو تیسرا دشن چوٹالا میں اس لئے بول رہا ہوں کے پاس انڈیا چھوڑ کے اور کوئی جگہ جانے کی بچ نہیں رہی اگر ان کو اپنے پارٹی کا پرفارمنس ٹھیک کرنا ہے جی جیتنا ہے رسپیکٹیبل نمبر آنے کہاں جائیں گے لوگ دیکھ ہریانہ میں ہم جانتے ہیں کہ پچھلے چناؤں میں جو وہاں کا چناؤں تھا تو پکش اور پرتی پکش دونوں سامنے آمنے تھے دونوں نے چناؤں لڑا اب حکومت دیکھیں یہ بھی لوگ تنتر کا سیاہ چہرہ ہے کہ چناؤں کے بعد دونوں پکش ایک ہو گئے جو دوسرے کے خلاف لڑے ان دونوں نے مل کے سرکار بنا لی اب یہ بھارت کا اگر متداتہ یہ سمجھے گا کہ اگر میں کہ جیتوں یا ہاروں سرکار تو میری بنی ہے تو یہ متداتہ کے ساتھ انیائے تو بہت بڑا ہے لیکن جو باقی دونوں بات چراغ پاس کی اور مائیواتی کے میں ایک بنیادی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے چرطر اور اس کا جو پسندیدہ مدد آتا ہے وہ اب تک سپشت ہو چکا ہے کہ وہ ایک سورن اور ایک اچھ آرث ورگ ایک ان کے ساتھ میں ہے اور سورنوں کی نمائندگی ادھکتر بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے اس میں دلت ورگوں کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے نہیں نمبر ایک نمبر دو کیونکہ پارٹی کے بھیتر انیک ادہارن ایسے ہیں کہ جب دلتوں نے آدیواسیوں نے اور اتی پچھڑے ورگوں کے لوگوں نے یہ پایا کہ اس پارٹی کی سرکار میں ان کے ساتھ نیائے نہیں ہوا ہے آپ پہ یاد ہوگا مدھے پردیش کے ایک زلے میں آدیواسی کے چہرے پر بی جی پی ادھاہی کے نمائند دینے پشاب کر دی تھی اور ایسی ایسی آپ گھٹنائیں دیکھیں گے تو ابھی ایک آدیواسی کو جلا بھی دیا گیا تھا تو اتنے تمام ادھاہران آتے ہیں کہ آپ پائیں گے کہ ان ورگوں کے لیے بھرتی جنہ پارٹی کے من میں بہت بڑی سمید مجھے تو نہیں نظر آتی لیکن اب اتر پردیش کی پہلے بات کرتے ہیں کہ اتر پردیش میں کیا ہے کہ دیکھیں جو کانگریس کا مول ووٹ بینک تھا وہ موٹے طور پر دو پارٹی وں نے شیئر کر لیا تھا مول ووٹ بینک کیونکہ آپ کو یہ بنیاد مطلب اتیت کا مسئلہ سمجھ نہ پڑے گا دلک ووٹ بینک بی سپ کے ساتھ چلا گیا اور سماج بادی پارٹی کے ساتھ چلا گیا اب OBC اور میرے خیالے انہوں نے بہت صاف کہا ہے سماج بادی بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد سماج بادی پارٹی کے ایک پروکتہ سے کہ مایو وطی کی ساتھ جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا پہلے اتیت میں بویا جی ہو گئی ہے لیکن اب جو دلیت ورگ ہے ان کے حیطوں کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں تو وہ واپس کانگریس کی طرف دیکھ رہا ہے یا کانگریس کی طرف جائے گا یا سماج بادی پارٹی کی طرف جائے جیسے منورٹی سماج بادی پارٹی کی طرف جائے جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ مایابتی جی کے ساتھ کوئی ایسی ستیاں بنے گی جس میں مایابتی بھی ہوں اور سماج بادی تو بنگال جیسے ستی ہو جائے گی نا کہ وام کے خلاف ممت لڑ رہی ہیں اور دونوں انڈیا میں ہوں تو یہ تھوڑا سا مجھے ہیں دونوں انڈیا میں الگ بات ہے لیکن ابھی بھی کوئی ایسا فورمولا نہیں نکلا ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ مایابتی جائیں گی چراغ پاسوان بھی ٹھیک وہی سمی کر چراغ پاسوان کے کندھے پر رکھ بندوق نتیش کمار پر چلائی گئی تھی ہم سب جانتے ہے پچھلے ویدھان صبح چناہوں میں تو چراغ پاسوان کو بہت کچھ تو نہیں ملا اور چراغ پاسوان کے پارٹی کے ٹکٹ پر تو ویجی پی کے لوگ لڑے تھے یہ تو کوئی چھپا ہوا بات ہے نہیں تو مجھے ایسا اب نہیں لگتا کہ ان دو لوگوں کے آنے سیٹوں میں بی جی پی 22 سیٹ پہ لڑے گی اور 16 سیٹ میں وہ NCP اور شیف سینا کے بیچ میں باتے گی میں درشکوں کی سبح دوں کہ جب 2019 کا election ہوئا تھا تو کانگرس اور NCP کا گھر بندن تھا کانگرس 25 سیٹ پہ لڑی تھی NCP 23 پہ لڑی تھی کانگرس 26 پہ لڑی تھی NCP 22 پہ لڑی تھی اور BJP اور شیف سینا کے گھر بندن میں 25 پہ شیف سینا 23 پہ یہ پیشلی بار تھا میں یہ بات اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس بار تو BJP کو دو لوگوں کو اکمونیٹ کرنا تھا مطلب اور ادھر NCP اور Congress کو بھی شیف سینا کو اکمونیٹ کرنا ہے تو ایک طرف تو Congress اور NCP مل کے شیف سینا جیادہ سیٹ لڑنے جا رہی ہے لیکن ادھر تو بلکل cut to size کر دے رہے ہیں جو اگر اصلی شیف سینا شندے کی ہے اصلی NCP عجید پیوار کی ہے تو ان کو 16 minute آ رہے ہیں تو یہ مطلب اس کا فائدہ کیسے ہوگا اگر ان کو شیف سینا اور NCP کا فائدہ لینا ہے vote کا تب تو یہ سمجھا دیجے مجھے دیکھئے کل بھی ہم لوگوں نے اس وشاہ پر بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اور میں نے کہ بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ جتنے بھی شیطری دل ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو لگاتار بونے ناٹے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں نیتیش کمار تو سب سے بڑا ادھارن ہے اس کے پہلے اکالی دلوں کے ساتھ اکالی دل کیوں الگ ہوگا تھا ہیں جب ہم یہ پاتے ہیں کہ شیطری اور پرادیش دلوں کے ساتھ بھارتی جنت پارٹی کا رویہ کوئی بہت ادھار وادی نہیں ہے تو دوسری طرف آپ نے جو آکڑا بتایا 32 اور 16 کا اب 16 میں ظاہر سی بات ہے کہ اجید پوار کو بھی دینا ہوگا اور ان کو بھی دینا ہوگا یہ بھارت کا اتحاس بتاتا ہے کہ پارٹیاں چاہے جتنے بار بٹھ جائیں ٹوٹ ہو جائے وہ مول جو پریوار ہے یا مول پارٹی جہاں ہوتی ہے وہیں یہ جو ہے اس کے ساتھ مت داتا جاتا ہے یعنی جو وراثت ncp کی ہے وہ شرط پوار کے ساتھ رہے گی عجد پوار کے ساتھ نہیں رہے جو وراثت ادھو ڈھاکرے کے پاس ہے وہ ادھو ڈھاکرے کے ساتھ رہے گی شندے کے ساتھ نہیں رہے گی یہ بات بھارتی جنت پارٹی سمجھ چکی ہے اور آنترک سروے جو بیتے دنوں انہوں نے کرایا تھا کے بات بونے گئے اس طرح سے یہ اور بونے ہو کے اُبھر یں دوار سوچتے ہیں کہ بھارتی جنت پارٹی اتنی ادھار ہے کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کے اور ان دلوں کو مجبوط کرے گی یہ سمجھ نہیں ہے اور ایک بار ان کا دیکھ لی جو اب تک سامنے آیا ہے اب تو وقت کافی ہے سمجھ ہے آگے بہتر کوہیسیونس ہے اس میں منصبت ڈی اے ملنب ایک جتہ کی بات جو میں کہ رہا ہوں شاید ایک جتہ وہاں جیادہ نظر آ رہی ہے منصبت ڈی اے کی طرف کے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ جب ووٹ کرے گا مہاراش تو مہاراش میں اگر سب مہیند کریں اور انڈیا کے نہیں کریں گے تو جو آپ ایک شت ریزلٹ ہیں دونوں طرف سے وہ فرق ہوں گے اور مجھے کم سے کم سے کم راجیز بھائی ایڈوانٹیج انڈیا مہاراش میں لگ رہا ہے کپنی سیٹ آئیں گی یہ تو مشکل بات ہے بتانا لیکن ایڈوانٹیج انڈیا ضرور ہے بہت بہت دنیوانٹ راجی بھائی بات کرنے کے لئے thank you so much